ابھی سی ٹی کے اگزام ہو رہے ہیں سی ٹی کے اگزام میں گروپ سی اور ڈی دونوں کی نوکریاں پائپ لائن میں ہیں اور آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دیتا ہوں آج یوہ دیوس ہے آج میں اس بات کی جانکاری دے رہا ہوں کہ جو ہم نے گروپ ڈی کی سی ٹی کی پرکشہ لی ہوئی ہے لگوہ سوات تین لاکھ بچوں نے پرکشہ دی ہے آج شام کو اس کا ریزلٹ آئے گا دو لاکھ سے اوپر بچے اس کے اندر پاس ہو رہے ہیں اور آنے والے پندرہ دن کے اندر اندر جو اس میں تیرہ ساڑھے تیزار نوکریاں ہیں ترنت بینا انٹریو کے جیسے ہی ریزلٹ فائنل ہوگا کیونکہ ایک پرکشہ جو گروپ ڈی کی ہو گئی ہے اس کا تو ریزلٹ آئے گا گروپ سی کی جو پرکشہ ہیں وہ لگاتار ابھی بھی چل رہی ہیں اس کے اندر کوٹ نے کلیر کر دیا ہے کہ اب پرکشہیں لیتے جاؤ ان کا ریزلٹ نکلتے جاؤ تو آنے والے جو اپنی لوگ سوا کی آچار سہیتہ ہوگی اس سے پہلے پہلے یہ ساٹھ ہزار نوکریاں اگلے دو مہینے میں لوگوں کو ساٹھ ہزار نوکریاں سے بھرپور ہم دیں گے تو اس لیے بارہ ہزار نئے دیارتھی ہر ورش کلنگ کر کے وہاں سے نکل کر چاہے اپنی سرکاری نوکری کریں گے چاہے پرائیوٹ نوکری کریں گے چاہے اپنا روزگار کریں گے اور ہم نے ایک راستہ اور کھول دیا ہماری یوکوں کے لیے کہ ویدیش کے اندر بھی نوکری کرنے کے لیے کو جانا چاہتا ہے بہت یوکوں کی اچھا ہے اور ایک جو بات چنتہ کی ہے ہمارے لیے ایک چنتہ ہمارے لیے کہ وہ بینا کسی سسٹم کے دو نمبر کے طریقے سے کچھ اجنٹوں کے مادم سے ویدیش میں چلے جاتے ہیں ڈونکی روٹ جس کو کہتے ہیں ہم کو تو بہت بعد میں پتا لگے یا ڈونکی روٹ ہے کیا لیکن اس سمیں تک تو نقصان کافی ہو چکا تھا میں اس دن سچیت ہوا جب جن سماد کے کارکووں میں کرنال جلے کے گاؤں میں گیا سب گاؤں میں کئی پچاس ساٹھ چالیس ستر ایسے یوکوں کو انہیں نوکریاں دی میں نے ان کو بتایا کہ ان گاؤں میں یہ گروپ بی کی سی کی کندر سرکار کی ہریانا سرکار کی نوکریاں دی ہیں گاؤں کے لوگ سویکار کرتے ہیں کئی پچاس ساٹھ ستر جاں پچھلے ستر سال میں ایک بھی نوکری نہیں لگی پچاس ساٹھ ساٹھ لوگوں کی نوکریاں لگی تھی لیکن جس اس گاؤں میں میں گیا کہ کیول ایک وقتی کی سرکاری نوکری وہاں لگی میں نے وہاں کے دو تین بزرگ لوگوں کو پوچھا اسی سمیں میں نے کیا بات کرتے ہیں میشن میریٹ پر ان کو کوئی نوکری کے لیے راستہ نہیں مل رہا کیا تو انہوں نے سویکارہ کہنے کے یہاں نوکری کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو یہاں کے تو تین سو جوان ویدیش میں چلے گئے ہیں پچھلے چھے مہینے میں مجھے حیران ہی اس بات کی کس راستے سے گئے ڈونگ کی روٹ سے گئے اور وہیں کے پریوار چلہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا چلا گیا اس کا پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے اس کا پتہ نہیں نوکری کر رہا کے نہیں کر رہا ہے ہم واپس لانا چاہتے ہیں واپس آنی پا رہا ہے بینا ویزا کے اور لوگ کو کسی روٹ سے دھکیل دیتے ہیں ہم نے اس کے بعد اور سیس پلیسمنٹ سیل بنایا کہ ویدیش جانے کے لیے الگ سے ایک ویوستہ کی الگ سے ویدیش ویبھاگ بنایا ہریانہ کا ویدیش ویبھاگ کے مادھیم سے اور ہم ان بچوں کو ویزا دلا کر اور ان کو بھیج رہے ہیں ویدیش کے لوگوں کے ساتھ قرار کر رہے ہیں کہ آپ کو اگر نوجوان چاہیے نوکری والے ہمارے ہمارا دیش یوہ دیش ہے ہمارے ہم ساٹھ پرسنٹ آبادی اور پندرہ سال سے پہتی سال تک ہی ہے آپ یوہ اگر چاہیے آپ کو ہم کو نوکری والے نوجوان بھیجنے ہیں آپ بولیے ابھی پچھلے دنوں کے اندر لگ بگ پچیس چھبیہ سزار یوکوں کی ڈیمانڈ آئی ہے جس میں دس زار اسرائیل کے لیے انہوں نے مانگے ہیں جب ہم نے ایڈوٹائزمنٹ کی اسرائیل کے لیے دس زار یوہ اب اس میں بہت لوگوں نے اواجن کر دیئے ہیں ٹریننگ اس کی شروع ہو گئی ہے کل سے مہرشی دیاند ویشوی دیالہ روتک کے اندر ٹریننگ ہم نے شروع کرائی ہے ان لوگوں نے کہا کہ اسرائیل میں تو لڑائی ہو رہی ہے آپ کیسے بھیج رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان یوکوں کی اپنی آپشن ہے دوسری بات یہ ہے ان کی سرکشہ کی زماری ہماری ہے ان کا انشورنس ہوگا ایک لاکھ روپے سے اوپر پرتھی مہینہ ان کو سیلری ملے گی اور سرکشہ کا کام ہمارا ہے آج لاکھوں لوگ دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں ان کے دیش کو آگے بڑھنے کے لیے وہاں نرمان کارے کے لیے ان کی یوہ شکتی نہیں ہیں ہمارے پاس یوہ شکتی بھیج رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی دیشوں نے اور ڈیمانڈ کی ہے تو ہم نشد روپ سے ان کو وہاں اگر جو جانا چاہتے ہیں کہ اول اسرائیل میں ہی نہیں افریقہ کے دیش پچھلے دنوں میں ان سے ہماری میٹنگ ہو انہوں نے کہا آپ کا کسان بڑا مضبوط ہے کسان مہنتی ہے کسان اچھی کھیتی کرنا جانتا ہے آپ کیا جمین کم ہیں کسان کی کھیتی ایک اکڑ دو اکڑ تین اکڑ ہمارا چھوٹا فارمر اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس لاکھوں اکڑ جمین کھالی پڑی ہے ہم نے کہا آپ ہمارے ایک ساتھ کرو ایک ایم اوئیو کرو ہم آپ کے ہاں ہزاروں کسان بھیجیں گے جو کھیتی وہاں کریں گے بہت جلدی ایم اوئیو کرنے والے اب وہ جمانہ چلا گیا کہ باہر کے لوگ یہاں آتے تھے کچھ بھی کام کرنے کے لیے اب جمانہ یہ ہے یہاں کے لوگ ودیشوں میں جا کر کے کام بھی کریں گے اور اپنی بات کو بھی وہاں رکھیں گے اور وہاں سے دھن کما کر کے دیش کی خجانے کو بھی بھریں گے تو ایک بہت بڑا کام